ظاہراً 61 حجری کے بعد امام حسین اور ان کے ساتھ ہی شہید کے ساتھ ساتھ قصہ دوام بن گئے ایسا قصہ بن گئے کہ لگ رہا ہے کہ کربلا ابھی ہونے والی ہے ایسا تذکرہ بن گئے ایسا ذکر بن گئے تم شہید کر کے بھی ذکر نہ روک سکے تم شہید کر کے بھی فکر نہ روک سکے تم شہید کر کے بھی ہجر نہ روک سکے تم مٹ گئے حسین ہمارے دلوں میں سمٹ گئے تم مٹ گئے حسین ہمارے دلوں میں سمٹ گئے کامیابی انہی کو حاصل ہوئی ہے امام کے خون نے باطل کو رسوہ کیا حق کو مضبوط کیا اور جب مدینے میں سید سجاد امام العابدین امام زہین العابدین علیہ السلام دروشی پڑھئی ہے جب امام زہین العابدین سے ابراہیم بن طلحہ نے یہ سوال کیا کہ کربلا میں کون جیتا اور کون ہارا یہ بڑا تاریخی سوال تھا بس ان کے جواب پر ہی گفتو ختم کروں گا اور لکی علی صاحب یا تشریف نہیں آئے ابراہیم بن طلحہ نے سوال کیا امام کربلا میں کون جیتا کون ہارا بھئی سوال ہے اور آج کے لیے بھی سوال ہے کچھ یزیدیوں کے لیے ہے کربلا میں کون جیتا کون ہارا جو امام نے جواب دیا ان کا غلام وہی جواب دیتا ہے ان کا غلام وہی جواب دے گا جو امام نے جواب دیا امام سے پوچھا کربلا میں کون جیتا کون ہارا امام نے جواب دیا نماز کے وقت فیصلہ ہو امام نے کہا نماز کے وقت فیصلہ ہوگا اگر شہادت محمد کی ہے اگر شہادت محمد کی ہے تو کربلا میں ہم جیتے اور اگر شہادت تیرے خاندان کی ہے تو کربلا میں تو جیتا لیکن سن ازان کیا کہتی ہے اشدو اللہ الہ الا اللہ اشدو انہ محمد الرسول اللہ نماز کے وقت فیصلہ ہوگیا کربلا میں کون جیتا کربلا میں کون ہارا نماز کی تکمیل کربلا میں تکمیل حسین کی شہادت ہے نماز میں تکمیل درود کی عبادت ہے نماز درود کے بغیر نامکمل ہے اور جن پر درود پڑا جاتا ہے ان کی شہادت کے بغیر کربلا میں کون بجیتا ہے مجھے 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 مجھے